بسم اللہ الرحمن الرحیم دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوزو رانہ سناولہ کی جانب سے کپتان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ وہ اسلامباد کی جانب آئیں تو ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں دوزو تحریک اصاف کے چیرمین عمران خان نے جب لانگ مارچ کے لیے تیار رہنے اور خیبر پختون خواہ کے وزیرالہ خوص میں حکومت مخالف تحریک کے کارکنوں کے ساتھ حلف اٹھایا تب سے بھانت بھانت کی بلیاں سننے کو مل رہی ہیں کسی نے حلف اٹھانے کو نازی سلوٹ اور فاشزم سے تعبیر کیا تو کوئی متنبع کر رہا ہے کہ سندھ اور پنجاب سمیت کیپی کے سے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکنان بھی اسلامباد میں حفاظت کے لیے آ سکتے ہیں کسی نے اعلان کیا کہ ہم نے کئی ماہ سے تیل میں ڈبوئے ہوئے ڈنڈوں کو باہر نکالنے کا حکم دے دیا ہے تو کوئی کہہ رہے کہ ہم نے آنسو گیس کے گولوں کے پچاس کنٹینرز کے آرڈر دے دیا ہے گویا حکومتی اتحاد نے اپنی پوری تیاری کی تفصیلات میڈیا کے ذریعے اسلامباد کی جانب چڑھائی کرنے والوں تک پہنچا کر ذمہ داری ادا کر دی ہے دوستو پی ڈی ایم جماعتوں کی اس گولہ باری کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک عمران خان تک یہ بیانات نہیں پہنچ سکے یا شاید کسی نے انہیں اب تک اس سے اگار نہیں کیا کیونکہ وہ تو پشاور میں اپنے ہراول دستے کی تیاریوں میں مصروف دیکھے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کسی نے یہ ڈال دیا ہو کہ خان صاحب گرمیوں کے بڑے دن اب ختم ہو رہی ہیں ہلکی ہلکی سردی والا خوشگوار موسم آ رہا ہے اس وقت حکومت کے دل و دماغ سمیت تمام اصاب پر عمران خان اور پی ٹی آئی کا لانگ مارچ سوار ہے اور یہ جنجلاہٹ ہر روز کئی کئی گھنٹوں کی پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاک سے بھی نمائع ہو رہی ہے گزشتہ دنوں وزیراعظم نے بنفس نفیس خود کئی گھنٹوں پر محیط ایک پریس کانفرنسز کی تھی جس میں انہوں نے قسمیں کھا کھا کر قوم کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ایک فرادیا ہے اور اس کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کی صورت میں ملک تباہ ہو جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے ایک پریس کانفرنسز میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ مارچ فتنہ پر پا کرنے کی ایک سازش ہے اور اسے ہر قیمت پر ہم روکیں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر جتھے اسلامباد آ کر حملہ ور ہو جائیں گے تو پھر عدالتوں سمیت اداروں کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے لہٰذا یہ ان کی بھول ہے کہ وہ بلا رکاوٹ اسلامباد پہنچ جائیں گے مارچ کے ہر حربے کو ہر ممکن طریقے سے روکیں گے اور اس پریس کانفرنسز میں محصوف نے یہ بھی کہہ دیا کہ بعض اینکرز کہتے ہیں کہ میں سخت بات کرتا ہوں حالانکہ ریڈ زون میں احتجاج سے روکنے کی ذمہ داری مجھے آئینوں قانون نے سوپ رکھی ہے دو تو یاد لے کہ اسی سال کے آغاز میں پیڈی ایم کی تینوں جماعتوں کی طرف سے اسلامباد کی جانب لانگ مارچ کیا گیا تھا جبکہ اسلامباد میں دھرنا بھی دیا گیا تھا اس کے علاوہ گیارہ مارچ کو کراچی سکھر دادو ہیدر آباد نشویر فروز جہلم اٹک چکوال سوات کوئٹا اور اوثل سمیت ملک کے متعدد شہروں میں جے یو آئی کی جانب سے سڑکے بند کر کے ٹائر جلا کر احتجاج کیے گئے جبکہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی کال پر درجوں افراد پارلیمنٹ لاجس بھی پہنچ گئے تھے آج احتجاج لانگ مارچ اور دھرنا فتنہ فساد اور انتشار سے محصوم ہو چکا ہے لیکن چند مہینے پہلے یہ ایک جمہوری حق سمجھا جا رہا تھا بہلال دوستو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جب رانہ سناؤلہ کی جانب سے کوشش کی گئی رانہ سناؤلہ کی جانب سے ایف آئی اے کو مخدمہ درج کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کے ساتھ ہی پنجاب حکومت نے جوابی کارروائی کی اور اب رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے لیے انٹی کرپشن کی ٹیم اسلامباد میں موجود ہے جبکہ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے انٹی کرپشن نے سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب دوست مزاری کو بھی طلب کر لیا ہے دوست مزاری کو سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزامات میں طلب کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترجمان انٹی کرپشن کا کہنے کے زاہد مزاری شیر محمد مزاری اور معظم مزاری کو بھی طلب کیا گیا ہے دوست مزاری اور دیگر کو گیارہ اکتوبر کو انٹی کرپشن لہور ہیڈکوارٹر میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ادروائز گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا دوسری جانے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں اسلامباد پہنچ چکی ہیں اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے کوششیں کی جارہی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انٹی کرپشن پنجاب کے مطابق رانہ سناولہ کے ناقابل زمانت وارانٹ گرفتاری اسپیشل مجیسٹریٹ نے جاری کیے رانہ سناولہ کے وارانٹ گرفتاری انٹی کرپشن انکوائری میں حاضر نہ ہونے پر جاری کیے گئے وزیر داخلہ کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئے اور ضابطے کے مطابق مقامی پولیس کو اطلاع دے کر رانہ سناولہ کی گرفتاری کا عمل کا آغاز کیا جائے گا وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ راولپنڈی پولیس عدالتی حکامات کی تعمیل کرے گی اگر رانہ سناولہ کی گرفتاری نہیں ہو تو عدالت کو اگاہ کریں گے اور مزید ایکشن عدالتی حکم پر لیا جائے گا گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویزلائی نے کہا تھا کہ رانہ سناولہ کے خلاف ایسا معاملہ پکڑا ہے کہ انہیں عمر قید ہوگی موجودہ وفاقی حکومت میں شامل لوگوں کا تجربہ صرف جھوٹے مقدمات بنانے کا ہے ہم نے مسلم لیگ نون کی طرح انتقامی سیاست کبھی نہیں کی ہمیشہ عوامی خدمت کے جذبے کے تحت مصبت سیاسی روایہ قائم کی ہیں دوستو یہ سب کچھ عمل کا رد عمل ہو رہا ہے جس طرح سے رانہ سناولہ کی جانب سے دھمکیاں دی جارہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ایف آئیے کے ذریعے کاروائیاں کی جارہی ہیں اسی کے ریاکشن میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا دی گئے ہیں دوسری جانب حاشم ڈوکر اور چودی پرویز الہی پر تنقید کی جارہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کی لوگ جب پنجاب میں تھے تو انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جینا حرام کر رکھا تھا ابھی تک آپ لوگوں نے ان کے خلاف کوئی عملی طور پر کاروائی نہیں کی یہ دھمکیاں دینا بند کریں اور کاروائی کا آغاز کریں دوستو اب آغاز تو کاروائی کا ہو چکا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت بری طرح سے بکلاہٹ کا شکار ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں قادر مندخیل نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی کرپشن کے کیسز منظر عام پر آ جائیں تو پھر کوئی عمران خان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری حکومت پی ٹی آئی کی کرپشن کے بڑے بڑے کیسز کو منظر عام پر نہیں لاسکیں دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہمیں کوئی ایسے بڑے کیسز نہیں ملے کہ جن میں ہم انہیں گرفتار کروا سکے یا ان کے خلاف کاروائی کر سکیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے پہلے تو پاکستان تحریکہ انصاف کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئے چینلز بند کیے جارہے ہیں اینکرز کو آفیر کیا جارہا ہے ملک میں آئیروز انٹرنیٹ کی بندش کو اگر کوئی تقنیقی خرابی گردانتا ہے تو اس معصومیت کے آپ کو داد دی جانی چاہیے جب وہ یہ سابب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے خوشخبریاں بھی دی جارہی ہوتی ہیں لیکن چاہید وہ وزیر اور مشیر یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ دلوں کو بند کرنے کا کوئی طریقہ اب تک دریافت نہیں ہو سکا وہ جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی کشش ہے تمام حربوں کے باوجود نہ صرف اب تک باقی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں اور یہ بہت بوری خبر ہے حکومت کے لیے مسلم لکزاک کے سربراہ اجاز الحق نے کہا ہے کہ عمران خان کی پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سے بہت دوریاں تھیں لیکن اب معاملات بہت بہتر ہو چکے دوریاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کا سارا تماشا حکومت کے اندر سے ہو رہا ہے ان کا اصل نشانہ عمران خان ہے اس میں کوئی ہیکر ملوث نہیں ہے حکومت کی جانب سے یہ ساری ڈرامے بازیاں عمران خان کی بڑھتی ہوئی فیم کو کم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کے تمام قانون چاند چہروں خاندانوں کی سیاست بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے حربوں سے بھی کچھ نہیں بننے والا اس سے عوامی غزب میں اضافہ ہوا ہے حکومتی جماعت کے کئی عراقین برملہ یہ اطراف کر چکے ہیں کہ حکومت سنبھالنے کا ان کا مقصد اپنے مقدمات کو ختم کروانا تھا بضاہ تو یہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن تیہ میں پکنے والا لاوہ جو اب ابلنے کو تیار ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کچھ فیصلے انسانوں کے ہوتے ہیں اور کچھ تقدیر کے انسان تدبیر سے تقدیر کو مات نہیں دے سکتا جو تقدیر کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلاخر موں کی کھاتے ہیں حکومت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا دوستر اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس